Hello everyone, this is Dr. Nizamuddin Qasmi, I am a sexologist as you know آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا بہت ہی زیادہ فیمس اور ویل نون ایک جوارش ہے جوارش بھی ایکچلی ماجون کی ہی ایک فارم ہوتی ہے اس کو ہم لوگ جوارش کے نام سے جانتے ہیں بس فرق اتنا ہوتا ہے اس میں کہ اس میں جو صفوف اور انگریڈینٹس جو ڈالے جاتے ہیں پاورڈر بنا کر کے ان کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ باریک نہیں پیسے جاتے ان میں جو ہے ان کا جو پاورڈر ہے بہت زیادہ باریک نہیں کیا جاتا ہے تھوڑا سا دردورہ اس کو رکھا جاتا ہے اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ تھوڑے جو ہے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طمک میں تھوڑی زیادہ دیر وہ رکے اس طمک میں تاکہ اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ اس طمک میں دائجیشن میں تھوڑا ٹائم لگے اور وہ اپنا کام کر سکیں تو یہ اس کے پیچھے کا ایک بیسکلی مقصد ہے پرپز ہے کہ کس وجہ سے اس کو ہم جوارش کی فارم میں بناتے ہیں یہ تو بات ہو گئی کہ جوارش کیوں کہتے ہیں ہم جوارش کیا ہوتا ہے کیا بیسک ڈیفرنس ہے ماجون اور جوارش میں تو خاص طور سے ہم بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جوارش جالی نوس کے بارے میں تو جوارش جالی نوس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا خاص بینیفٹ ہیں کن کن ڈیزیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیا اس کی ڈوز ہے کیا اس کے بینیفٹ ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو جوارش جالی نوس ایکچلی جن لوگوں میں گردہ مسانہ اور اسی طریقے سے میدہ یا اسٹمک کہہ لیجئے آنکھ انٹسٹین ان کی جو ویکنس ہوتی ہے ان کا جو ضعف ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے فرسٹ و فال ان کو یہ دور کرتا ہے جن لوگوں میں گردے اور مسانے کی بار بار پتھری ہوتی ہے وہ لوگ اگر اس کا استعمال کریں گے تو یہ کیڈنی اسٹون بلیڈر اسٹون تو یہ اس طرح کی جو کمپلینٹ بار بار ہوتی ہیں کسی میں ایک مرتبہ ہوئی پھر سے ہو گئی پھر ہوئی پھر سے ہو گئی ختم ہوئی پھر سے ہو گئی بار بار ریکرنٹ ہوتی ہیں تو وہ لوگ اگر اس کا استعمال کریں گے تو ان کی جو کیڈنی اور بلیڈر کی جو اسٹونس ہوتی ہیں ان کا فارمیلیشن سٹاپ ہو جاتا ہے ایک تو یہ جن لوگوں میں اس کا ایک خاص بینیفٹ یہ ہے جو ریح ہوتی ہے جو گیس بنتی ہے جسے ہم لوگ فیلیچلنز کہتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک اس کا کانسپٹ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ کہ ریاہ کو تحلیل کرنا تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو ایکسٹرا گیسز ہوتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ تحلیل کرتا ہے اندر ہی ان کو ڈیجسٹ کرتا ہے جن لوگوں میں مو سے بدبو آتی ہے بار بار جو ہے فیلیچلنز ہوتا ہے یا ویسے بھی صحیح ڈیجیشن نہ ہونے کی وجہ سے مو سے بہت زیادہ بدبو آتی رہتی ہے وہ لوگ اگر اس کا استعمال کریں گے تو اس پریشانی سے اس سے نجات پا سکتے ہیں جوارش جالی نوس کے استعمال کرنے سے کہ ان کی مو سے جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی کچھ لوگوں میں عمر ابھی کچھ بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ان کے بال جو ہے وہ سفید ہونے لگے تو ایسی صورت میں بھی جوارش جالی نوس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اگر بال آپ کے وقت سے پہلے ہی سفید ہو رہے ہیں تو جوارش جالی نوس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں بلغمی خانسی میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں میں بلغمی خانسی آتی ہے اگر اس کا استعمال کریں گے تو بہت زیادہ اس کا بینفیٹ ہے بلغمی خانسی میں بھی خاص طور سے جن لوگوں کا ڈائجیشن صحیح نہیں ہے کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو ڈائجیشن نہیں ہوتا تو دونوں وقت کھانے کے بعد اس مقصد سے وہ دس دس گرام اسکیڈوز ہے دس دس گرام یوز کریں گے تو انشاءاللہ جو اس طرح کی پرابلم ہے وہ ان کی ختم ہو جائے گی بہت ہی جل اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا تو یہ کچھ انڈیکیشن میں نے بتایا آپ کو دیوارس جالی نوز کے بارے میں اب اگر ہم بات کریں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو کیونکہ یہ کڈنی کو بھی مضبوطی فراہم کرتا ہے جو کڈنی کی ویکنس ہے کڈنی کی کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے اس کی ویکنس کو ختم کرتا ہے اور اس کو مضبوط بناتا ہے تو میں نے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو سیکشول ویکنس ہوتی ہیں سیکشول ڈسارڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ پی ایمی ہو ای ڈی ہو لولی بیڈو ہو اس طرح کی جو کمپلینٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری کڈنی کے ویک ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں ہماری جو کلاسیکل بکس ہیں جو ہماری یونانی سسٹم آف میڈیسنز کی اس میں آرلیڈی کاؤزز میں یہ چیز منشن ہے کہ کڈنی اور بلیڈر کے کمزور ہونے کی وجہ سے بھی پی ایمی ای ڈی سرات انزال پریمچار جاکولیشن شیدر پتن اور اسی طریقے سے کترت احتلام اسپرمٹوریا اس طرح کی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہیں تو چونکہ یہ کڈنی کو مضبوطی فراہم کرتا ہے کڈنی کی ویکنس کو دور کرتا ہے تو جن لوگوں میں کڈنی کی وجہ سے اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جس طرح چاہے وہ پی ایمی ہو ای ڈی ہو لولی ویڈی ہو تو ان تمام چیزوں میں ان کو بینفیٹ ہوگا ظاہر سی بات ہے جب کڈنی آپ کی کمزور ہے کڈنی کا زوف ہے ویکنس ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو جتنے بھی ایشوز ہو رہے ہیں چاہے وہ لولی ویڈی ہو پی ایمی ہو ای ڈی ہو تو اس کے استعمال کرنے سے جب کڈنی آپ کی مضبوط ہوگی کڈنی کی ویکنس آپ کی کمزوری دور ہوگی کڈنی میں آپ کے پاور آئے گا پاور جنریٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہو رہی تھیں وہ آٹومیٹک آپ کی ختم ہو جائیں گی تو یہ ایک ڈسکشن ہوا جوارش جالی نوز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جوارش جالی نوز کا استعمال آپ کن کن ڈیزیز میں کر سکتے ہیں کیا اس کے خاص بینیفٹ ہیں اگر ہم دوز کی بات کریں تو اگر صرف اور صرف آپ کو فلیچلنز کا پرابلم ہے گیسز بہت زیادہ بنتی ہیں ریاہ جو ہے وہ تحلیل نہیں ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ اس کا استعمال پانس سے دس گرام صبح کے وقت کریں صرف اور صرف صبح کے وقت کر لیں انف ہے اتنا کافی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کی جو یہ پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی اب اگر کڈنی گمزور ہے آپ کی کھانا ڈیجسٹ نہیں ہوتا اس طرح کی اگر پرابلم ہے تو دونوں ٹائم آپ کھانے کے بعد دس گرام ایک ایک چمچ ٹی اسپون جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے کھانے کے بعد دونوں ٹائم صبح میں بھی اور شام میں بھی یہ اس کی ڈوز ہو گئی یہ ڈسکشن ہوا ہم نے بتایا آپ کو جوارش جالی نوز کے بارے میں باقی اگر آپ کو کچھ اور بھی ایشوز ہیں سیکشوال لائف آپ کی صحیح نہیں ہے میریڈ لائف آپ کی ڈسٹرب ہے یا انفرٹلیٹی ہے بانشپن ہے کسی طرح کا کوئی بھی ایشو ہے تو دس فلے پہ یہاں پہ میرا نمبر ہے اس نمبر پہ آپ آف آمینڈ بک کر کے واتس اپ پہ آپ ہم سے آن لائن کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں میڈیسنز بھی آپ ہم سے مانگا سکتے ہیں یا پھر میڈیسنز آپ اپنے ہاں سے بھی پرچس کر سکتے ہیں آپ کی پروپر ہسٹری لینے کے بعد پرسکرپشن جو ہے آپ کا وہ آپ کے واتس اپ پہ بھیج دیا جاتا ہے وہ میڈیسنز آپ اپنے ہاں سے پرچس کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں نہیں ملتی ہیں تو ہمارے ہاں سے بھی آپ مانگا سکتے ہیں بائی کوریر آل آور انڈیا ہماری میڈیسنز ڈسپیس کی جاتی ہیں تو تھینکیو ویری مچ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم